ایک ناکام کسان تھا یا الکمی کی تلاش میں جانے والا ایک ناکام فلوسفر آخر نیوٹن کون تھا؟ دنیا اسے ایک سائنٹسٹ کے طور پر جانتی ہے مگر اس کے دور کے لوگ اسے خبتی، گسے والا اور مذہبی سمجھتے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم نیوٹن کی زندگی کے بارے میں ڈسکور کریں گے اور ڈسکس کریں گے لیکن اگر آپ نیوٹن کی خامیوں اور خوبیوں کے بارے میں نہیں جانا چاہتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے سو نیوٹن کبھی بھی اپنے والد سے نہیں ملا تھا کیونکہ اس کے والد کی ڈیٹھ اس کی برچ سے پہلے ہی ہو چکی تھی مگر والد کی پروپرٹی سے اسے حصہ ضرور ملا نیوٹن کے دور میں ایک رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو اس کے والد کا نام دیا جاتا تھا سو ایک کسان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کا نام بھی اس کے باپ کے نام پر یعنی آئیزیک نیوٹن رکھ دیا گیا بچپن کبھی بھی خوبصورت نہیں تھا اس کا نیوٹن کی والدہ ہینیسکوف نے ایک امیر آدمی سے شادی کر لی جب نیوٹن کی عمر ابھی تین سال تھی اس کی وجہ سے نیوٹن کی لائف پہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوا یعنی اس کے بعد وہ کبھی بھی کسی سے سوشلائز نہیں کر سکا بہرحال اس نے یہ وقت اپنی نانی کے ساتھ گزارا مگر اس کی والدہ کا دوسرا شوہر بھی کچھ ہی عرصے میں فوت ہو گیا جس کے بعد وہ واپس نیوٹن کے پاس آ گئی سکول لائف کا سٹارٹ کچھ اچھا نہ تھا نیوٹن پڑھنے سے زیادہ کرنے پہ یقین رکھتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ سکول میں پڑھائی سے زیادہ مکینکس اور موڈلز بنانے میں انٹرسٹڈ تھا سولہ سو پچپن میں ابھی اس کی ایج بارہ سال تھی جب اس نے وینڈ میل کا ایک موڈل بنا کر سب کو حیران کر دیا کہا جاتا ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد یعنی سولہ سو اٹھاون میں نیوٹن کا ایک شدید جھگڑا ہوا جس کی وجہ کچھ یوں تھی کہ ایک تو وہ تنہا رہنا پسند کرتا تھا یہاں تک کہ سکول لائف کے بعد پریکٹیکل لائف میں بھی سب کچھ اکیلے کرنا ہی پسند کرتا تھا اور دوسرا سکول میں بچے اسے تانگ کیا کرتے تھے جس وجہ سے ایک شدید لڑائی ہوئی اس کا اثر کچھ یوں ہوا کہ نیوٹن اب ایک کمپیٹیشن کی سٹیٹ میں چلا گیا اور پڑھائی میں اس کا دل لگنے لگا یعنی یہ اس کی لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا تنہائی پسند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کریٹیسیزم سے بھی بہت ڈرتا تھا یعنی ہم اس کی لائف کے بارے میں جیسے جیسے اس کے متعلق مزید جانیں گے تو یہ کریٹیسیزم سے ڈرنے والی بات مزید کلیر ہو جائے گی کیمبریج یونیورسٹی میں اس کا داخلہ اس کے ماموں نے کروایا باوجود اس کے کہ نیوٹن کے فیملی ریلیشنشپ کبھی بھی اچھے نہیں تھے وہ ایک خبتی انسان تھا سولہ سو باسٹھ میں اپنے گناہوں کے بارے میں لکھتے ہوئے اس نے ایک بات ایڈ کی کہ وہ اس بارے میں شرمندہ ہے کہ اس نے اپنے والدان کو زندہ جلانے یا گھر کی بیڈلنگ ان کے اوپر گرانے کی دھمکی دی تھی یعنی اس کے تعلقات اس کے والد یا اس کی والدہ کے ساتھ کبھی بھی اچھے نہیں تھے بہرحال نیوٹن کے ماموں ویلیم ایس کوف کا کیمبریج میں نیوٹن کو بیجنے کا فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا سولہ سو پیسٹھ میں پلاگ یعنی تاؤن کا دور آیا جسے انس میرابیلس بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ والا وہ سال تھا جسے یئر آف ونڈرز کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے نیوٹن کی زندگی بدل دی مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ فائنٹ کرنا ہو کہ لہور سے لے کر اسلامباد جانے میں آپ کا کتنا فیول خرچ ہوگا یعنی آپ نے ایک ٹریپ پہ جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھیں گے آپ اپنی گاڑی کے بارے میں دیکھیں گے کہ کتنا فیول کنزیوم کرتی ہے گھنٹے میں اور پھر اس حساب سے کیلکولیس سے آپ ٹریپ کا سارا کنزپشن بھی بتا سکتے ہیں یہ وہ کیلکولیس کا فارمولا تھا جو اس سال نیوٹن نے دیا تھا یعنی کیلکولیس میتھمیٹکس میں ایک بہت اہم ٹرم یوز ہوتی ہے لیکن نیوٹن نے اس کے بیسک کنسیپٹس کے بارے میں دنیا کو نہیں بتایا اپنا کوئی بھی پیپر وغیرہ پبلیش نہیں کیا یہ چیز ہائیلائٹ کرتی ہے کہ وہ کریٹیسیزم سے کتنا زیادہ ڈردہ تھا سولہ سو پینسٹ کی اس گلتی نے اسے سولہ سو پچاسی میں ایک جگڑے میں مبتلا کر دیا گوٹ فرائیڈ ویلیم لائیبنس نام کے ایک سائنٹیس نے سولہ سو پچاسی میں کیلکلس کے سیم بیسک لاز وغیرہ پبلیش کر دیئے اور نیوٹن کا اس کے ساتھ ایک جگڑا شروع ہو گیا کہ اس کی اونرشپ کس کے پاس جائے گی کیونکہ نیوٹن تو پہلے ہی اس کے بارے میں سارا کچھ ڈسکور کر چکا تھا یا ڈسکرائب کر چکا تھا تو یہ جگڑا ان دونوں کے درمیان کافی عرصے چلتا رہا اس کے بعد بس یہی نہیں ہوا بلکہ نیوٹن کے اور بھی کئی جگڑے ہوئے سائنس دانوں کے ساتھ سائنس کی دنیا میں روبرٹ ہوک نام کا ایک سائنٹسٹ بہت اہم ہے ان کی بہت سی ڈسکوریز، بائیلوجی، فیزیکس، کیمیسٹری بہت سے شعبوں میں اہم ہیں اس کے ساتھ نیوٹن کا ایک تو سائنٹفک جگڑا تھا اور دوسرا پرسنل ایشو بھی تھا یعنی سائنٹفک کی بات کریں تو سب سے پہلے نیوٹن نے کہا تھا کہ لائٹ جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ کلر سے مل کے بنی ہوتی ہے اگر ہم کوئی لینس یا کوئی پریزم کو لائٹ کا سامنے یعنی وائٹ لائٹ کے سامنے رہ کر دیکھیں تو وہ ڈیفرنٹ کلرز میں ڈیوائٹ ہو جائے گی مگر روبرٹ ہوک کا کہنا تھا نہیں لائٹ ڈیفرنٹ کلرز سے نہیں بنی بلکہ کلرز تب پیدا ہوتے جب لائٹ کی بینڈنگ ہوتی ہے اس میں نیوٹن کا آئیڈیا زیادہ بہتر تھا اور یہی کوریکٹ ثابت ہوا لیکن اس کی وجہ سے روبرٹ ہوک کے ساتھ ایک لمبا تنازہ جائے اس کے بعد ایک اور جگڑا ہوا سائنٹیفک بیسیز پہ یعنی انورس سکیئر لا پہ کہ دونوں میں سے یہ لا کس نے دیا وہ بوڈیز ایک دوسرے کی طرف کیسے اٹریکٹ ہوتی ہیں ان کی اٹریکشن کی فورس یا وہ کتنی طاقت سے ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ وہ کتنے ڈسٹینس پہ ہیں یعنی انورس سکیئر لا کے قانون کو فولو کرتی ہیں ہوک کے مطابق اس نے یہ آئیڈیا نیوٹن کو ایک لیٹر میں دیا تھا اور اس لیٹر کے بعد نیوٹن نے اس پہ کام کیا اور یہ لا دے دیا اور ساری پذیرائی نیوٹن کو ملی جبکہ نیوٹن یہ تو مانتا تھا کہ ہوک نے یہ آئیڈیا اسے دیا مگر نیوٹن کے مطابق لا تو نیوٹن نے خود بنایا تھا یعنی اس بات پہ بھی ان کا ایک بہت عرصے تک جگڑا جلتا رہا اور دوسری ان کے پرسنل گرجز بھی تھے دنیا کے سارے فیمز سائنٹیسٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ رویل سوسائٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں نیوٹن اور ہوک دونوں سوسائٹی کا حصہ تھے لیکن پہلے ہوک ایک بہت اچھی پوزیشن پہ تھا اس کی خدمات کو سوسائٹیس رہتی تھی اس کو بہت اچھا سائنٹیسٹ مانا جاتا تھا مگر جب نیوٹن نے پرنسپیا میتمیٹکس نیم کی ایک کتاب پبلش کی جس میں اس نے لا آف موشن لا آف گریوٹی اور بہت سی ایسی چیزیں ڈسکرائب کی جو فیزکس کی بیسز ہیں اس کے بعد ہوک کا چام ختم ہو گیا یعنی اب ہوک نیوٹن سے کم درجے پہ اسٹیبلیش تھا دونوں ایک دوسرے کو پبلیکلی کریٹسائز کرتے اور ہمیشہ ایک کونفلکٹ کی سٹیٹ میں رہتے سترہ سو تین میں جب ہوک کی ڈیتھ ہو گئی تو نیوٹن اب روال سوسائٹی کا پریزیڈنٹ بان گیا اس نے اپنی پوزیشن کا پھر خوب فائدہ اٹھایا یعنی اس نے ہوک کی بہت سی پبلیکیشن کو ڈی ویلیو کیا اور اس عرصے میں اس کی بہت سے پیپرز غائب بھی ہوئے یعنی ہوک کے پبلیش شدہ پیپرز غائب ہونا شروع ہو گئے اگر نیوٹن کی فائنینشل سیچویشن کی بات کریں تو نیوٹن کے والد نے اس کے لیے بہت زیادہ جائدہ چھوڑی تھی مگر ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں گربت کا سامنا کرنا پڑا ہوا یہ کہ نیوٹن کی والدہ کا دوسرا شہر فود ہو گیا جس کی وجہ سے وہ نیوٹن کے پاس واپس آ گئی اب اس کا خیال تھا کہ نیوٹن فارمز کو سنبھالے گا مگر نیوٹن کو ان کاموں میں بلکل بھی دلچسپی نہ تھی نیوٹن کی دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فائنینشل کرائسیس کا سامنا کرنا پڑا اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نیوٹن جو تھا وہ مینوال لیبر بلکل بھی پساند نہیں کرتا تھا یہی وجہ تھی اس نے اپنے فارمز کو چھوڑ کر اپنے ایکڈیمک کریئر پہ فوکس کرنے کا سوچا مذہب کے بارے میں سپیشلی دنیا کے اینڈ کے مطلق پڑھنے کا نیوٹن کو بہت شوک تھا وہ بائبل کو پڑھتا تھا اس میں دنیا کا اینڈ کے بارے میں پڑھتا تھا اور اس کو بہت ڈیپلی ویو کرتا تھا اور اس کو موڈرن وی میں انٹرپریکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا یعنی وہ ایک مذہبی تو تھا لیکن انورتھوڈوکس تھا اس نے زندگی کا اپنا ایک بڑا حصہ فلسفے کی تلاش میں گزارا یعنی الکمی کی سرج کرتا تھا وہ ایک الکمیسٹ بننا چاہتا تھا اس کے ریلیٹیڈ وہ بہت سے تجربات کرتا اور وہ فیلوسفر سٹون کی تلاش کرتا رہتا یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ سٹون جس کو مل جائے وہ کسی بھی میٹل کو گولڈ میں کنورٹ کر سکتا ہے اور اسے لائف میں ایٹرنیٹی مل سکتی ہے تو نیوٹن کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ ایک الکمیسٹ بن جائے مگر وہ کبھی بھی الکمیسٹ نہ بن پایا یعنی اسے کوئی بھی الکمی نہ ملی یہی وجہ ہے کہ اس کی سائنس کو ایک میسٹک سائنس کہا جاتا ہے یعنی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ سائنس کا ایک صوفی تھا وہ سائنس کو صوفیانہ یا میسٹک وے میں لے کر چلتا تھا وہ سائنس کو صوفیانہ یا میسٹک وے میں لے کر چلتا تھا سائنس نیوٹن کے بغیر مکمل نہیں نیوٹن سائنس کی طرف اس قدر ڈیڈیکیٹیڈ تھا کہ ایک دفعہ اس نے آپٹکس کا ایک ایک ایکسپریمنٹ کرنا تھا اس میں اس نے ایک نیڈل کو اپنی آئی میں انسرٹ کیا اور یہ دیکھا کہ اس کی ویژن پر اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے یعنی اس نے اپنی لائف کی اپنی ویژن کی پرواہ کیے بغیر اپنے ایکسپریمنٹ کی طرف ڈیڈیکیشن شو کی نیوٹن کی زندگی بہت سے واقعہ سے بڑی ہوئی ہے مگر اس کے آخری لمحات بہت سخت تھے مختلف بیماریوں کے ساتھ ساتھ تنہائی کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو چکا تھا نہ اس نے اپنی لائف میں شادی کی نہ کوئی ڈیلیشن تھا نہ کوئی سوشل سرکل یعنی اس وقت وہ اکیلا ہی رہتا تھا ہوا یہ کہ اس کو کیڈنی سٹون ہو گیا اس وقت کیڈنی سٹون کا کوئی بھی علاج نہیں تھا اور یہی وہ میجر ریزن تھی جس نے نیوٹن کی جان لی لندن میں سترہ سو ستائیس میں اس کی ڈیتھ ہوئی مگر موت سے کچھ دن پہلے ہی وہ کومہ میں جا چکا تھا چوراسی سال کی عمر میں وہ دنیا سے جا کر بھی اپنا نام زندہ رکھ گیا ہی واز آ ہیرو این سائنس آپ کی کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کومنٹ میں ضرور بتائیں سو یہ تھی نیوٹن کی لائف نیوٹن نے اپنی لائف کو اپنے طریقے سے گزارا اس کی زندگی کے بیسیک ایوینٹس جو اس کے بچپن میں ہوئے تھے انہوں نے اس کی لائف پہ بہت امپیکٹ کیا مگر پھر بھی اس نے سروائف کیا اور اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو گیا تو آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں اگلی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی Thank you very much